اسلام علیکم پیار ویورس کیا لے آپ سب کل ایک نئی ویلاغ کے ساتھ حاضر ہوں دو دن بیچ میں گیپ آگے اس لے کہ میں بیزی ہوں اور پھر تھک جاتی ہوں اس وجہ سے ویلاغ نہیں میں نے اپلوٹ کیا اور یہ نئے ویلاغ میں آپ لے ہوں کو شیئر قراری ہوں امید ہے آپ سب کو یہ پسند آ جائے گا انشاءاللہ تو اللہ سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کی لئے اور اللہ تعالی کرم اور فضل کرے تو یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف کلرز ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہر انسان کے کلر مختلف ہے رنگ مختلف ہے کوئی کئی چہرے لے کے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی ایک چہرہ لے کے بیٹھا ہوئے تو کوئی دو چہرے لے کے بیٹھے ہوئے اور چہرے پہ چہرے بدل بدل کے تو سامنے آتے ہیں تو بھئی اللہ تعالی نے جب انسان کو دنیا میں بیجا تو ایک اللہ کا ایک خاص مقصد تھا انسان کو دنیا میں بیجنے کا اپنی بندگی کیلئے بیجے ہیں لیکن انسان اپنا وہ مقصد بھول گیا ہے اور وہ کام کر رہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نام جو ہے نا بڑے اچھے نام ہیں پاکیزہ نام مقدس نام ہیں لیکن ان کے عملوں کو دیکھو ان کی زبانوں کو دیکھو تو وہ اس اپنے ناموں کی بھی حرمتی کر رہے ہیں اس طرح ایک ریکشن والی ہے فاطمہ بطول صاحبہ نام کتنا خوبصورت ہے بہت خوبصورت نام ہے لیکن اس کے زبان کو سن کے افسوس ہوتا ہے اس کو میں نے پہلے بھی بہت نرمی سے سمجھایا تھا کہ یا تو اپنا نام بدل دو تو یا اپنا کام بدل دو دونوں میں سے ایک بھی نہیں کر رہی اب اس نے ستارہ کو ہر طرح سے مطلب قسم کا وہ لوگوں کی نظروں میں گرانے کا اس نے ایک مقصد پکڑا ہوا اس کی زندگی کا مقصد یہی رہ گیا ہے اب اس نے ریبی لول کے مہینے کے خوشی میں اپنے گھر میں لائٹنی کی ہے بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے ہر امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ خوشی منائے ہمارے لئے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت بیجی ہے کہ ہمیں امتی مسلمہ سے پیدا کیا ہوا ہے اور پھر اپنے پیاری محبوب کی امتی ہیں ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لئے تو اور کوئی خوشی ہے ہی نہیں اللہ نے اتنی اچھی امت سے ہمیں پیدا کیا ہے تو جب گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کیلئے تو اس کے چوم چوم کے چوم چوم کے خوشیاں منائی جاتی ہیں بچہ آگیا بچہ آگیا خوشیاں ہیں تو یہ دیگیں چڑھا رہے ہیں تو یہ بالکٹوائی کا بھی فنکشن ہے تو فلانہ بھی ہے تو یہ دمکانہ بھی ہے اور جو پوری امت کے والی وارث آگئے ہیں نبی علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہیں پوری کائنات کیلئے اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کیلئے بھیجائے قرآن کی خبر ہے تو اگر کوئی عاشق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشیاں مناتا ہے تو کوئی مایوب بات نہیں ہے عمل کا مسئلہ اور ہے خوشی کا مسئلہ اور ہے ہو سکتا ہے یہ خوشی اللہ کو پسند آجے اور اس کے پیچھلے گناہ سارے معاف کر دے ایک اللہ کے حقوق ہے حقوق اللہ اے حقوق العباد ہے تو جہاں تک میں مجھے پتا ہے ستارہ نے حقوق العباد کا بہت اچھی طرح سے اس کو نبھایا ہے اللہ تو اپنی اہم حقوق معاف کر لیتا ہے لیکن حقوق العباد جب تک وہ ان کے کوئی لوگ معاف نہ کریں تو اللہ بھی نہیں کرتا لیکن ستارہ نے سب کے ساتھ بہت بلا کیا ہے سارے رشتہ داروں کو اس نے اٹھایا ہے اور انہیں غربتوں سے نکالا ہوا ہے تو حقوق العباد میں تو ایک نمبر ہے وہ اور باقی معاملہ اللہ اور اس کا ہے ہمیں نہیں پتا اس لئے کہ جو اللہ کی حقوق ہے وہ انسان اور اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جو اللہ ہی جانتا ہے اور وہ انسان جانتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ دوسروں کے عبادتوں پہ اور اس کے عمل اور فعل پہ تم اعتراض کرو تو خوشی کا حق اللہ نے دیا اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں خوشی ملے تو خوشی منایا کرو ہمیں بڑی خوشی ہے اس سے بڑھ کے بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس در سے ہمیں اللہ ملا ہے اور اسی در سے ہمیں قرآن ملا ہے اسی در سے نمازوں کا طریقہ ملے روزے کا طریقہ ملے زکاة کا ملا ہے حج کا ملا ہے حقوق العباد کا ملا ہے اور ہر وہ اچھا کام جو اللہ کو پسند ہے ہمیں اسی در سے ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے تو ہمارے اوپر تو بہت بڑے بڑے احسانات ہیں اور جو نام رکھا ہے نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام رکھا ہوا ہے تم نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ہمیشہ اپنے وال اپنے بابا جانی کی بہت خوشی منائی بہت خوشیاں منائی بہت خوشیاں منائی ہے ہم دل و جان سے پاتمت الزورہ پر قربان ہیں اور ہم دل و جان سے ان کی نسلوں پر قربان ہیں ہم تو خوشیاں منائیں گے چاہے کوئی کچھ بھی کا ہے چاہے نماز نہ ہی پڑے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم زکاة نہ دے اللہ اور ہمارا معاملہ ہے روزہ نہ رکھے ہمارا معاملہ ہے چو کچھ ہے ہمارا معاملہ اگر ہم خوشیاں مناتے ہیں گروں کو سجاتے ہیں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اللہ رسول کا ذکر کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دعا ہوتی ہے تو یہ اگر یہ بات اسلام میں جائز نہیں تو ہم خود جواب دیں گے اللہ کو کسی کو اس کی فکر مندی کی ضرورت نہیں اس لئے فاطمہ صاحبہ میں تو آپ کو یہ نام لیتے بھی مجھے شرم آتے یہ رییکشن والی بی بھی اپنے زبان کو لگام دو اور کسی کی خوشی میں مداخلت نہ کرو ہر بندے کی فیور میں بولتی ہو ایک ستارہ کی فیور میں نہیں بولتی کیا وجہ ہے اس نے تمہارے گھر سے کچھ نقصان کیا ہوا ہے کیا ہے تمہیں کچھ کھا ہوا ہے وہ تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہے کبھی اس کی ماں کی پیچھے لگ جاتے ہیں بھئی تمہاری اپنی سگی ماں نہیں ہے ہر بڑوں کا عدب کرنا ہم پر فرض ہے چاہیے وہ اپنی ماں ہو چاہیے کسی کی ماں ہو لیکن جب عمر میں وہ بڑا ہے تو چاہیے اپنا والد ہو کسی اور کا سسر ہو اور سب کا عدب کرنا ہم پر فرض ہے عدب بنصیب ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بدنصیب بنایا ہوا ہے اور کسی سے بدنائیں لے رہی ہو تو اگر اچھی بات نہیں کہے سکتی تو بری بھی نہ کہو اچھی بات کہو جو کہ دل کو بری نہ لگے دل ازاری سب سے بڑا گناہ ہے اور ہاتھ دو کے ان کے پیچھے لگی ہو اتنی جیلسی ہے تمہاری دل میں اتنا جلتی ہو اسے تو برائی مہربانی اپنے گریبان میں جان کے دیکھو کہ تم کر کیا رہی ہو غیبتیں کر رہی ہو چغلیاں لگا رہی ہو ساری دنیا کے سامنے ان کو بے پردہ کر رہی ہو خود ساختہ باتیں تم بنا بنا کے ہاں اس کے بلاگ میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو تم آرام سے بات کر سکتی ہو رییکشن تم دے سکتی ہے اس سے تو بنا نہیں ہے نا بلکہ اچھی بات ہے اگر کوئی کمی انسان ہے اس سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو کمی بیشی تو ہو جاتی ہے لیکن اتنی بھی گہرائی میں ذاتی معاملات میں اندر نہ جاؤ کہ وہ بری لگے کسی کو بات اب اس نے اپنی سوکن ہے کوسر اس کا کیا ہے روپ دار ہے کوسر کو کوئی برا نہیں لگا کوئی بھی نہیں برا لگا شور اس کے ساتھ ہے اگر برا لگتا سب سے پہلے اس کا شور ہے وہ احتراز کرتا اپنی بیوی کے عدد کا پتہ ہوتا ہے تو آپ فکر مند نہ ہو آپ بالکل فکر مند نہ ہو اس بارے میں اور یہ پیارا مہینہ ہے خوشیوں کا مہینہ ہے خوشیاں مناؤ خوشیاں بانٹو میری دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ کوئی دائیت ہے اللہ آپ کو بہت کچھ تے لیکن یہ غیبت نہ کیا کرو اور میرے ساری رییکشن والوں سے یہی درخواست ہے کہ برائی مہربانی کسی کی کردار کشی نہ کرو نہ بچوں کی تو نہ بڑوں کی اور نہ اندرونی معاملات میں مداخلت کرو ہاں بھی لاغ میں اگر کوئی کوئی اسی بات ہو جائے جو اچھی نہ ہو آپ سو دفعہ اس پہ بات کر سکتی ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتی ہیں تو میرا آج یہی پیغام ہے اور میرے بین میراج کی لئے بہت ساری دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کر دے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اللہ ان کے آنے کا کوئی سبب بنا دے تو وہ آج ہے ہمارے درمیان کچھ رہے کچھ عرصہ رہے پھر جائے اور میرے طرف سے سب کو اللہ حافظ